جب پیار کی کہانی کہی جاتی ہے پہلی نظر پھر دھیرے دھیرے ایک دوسرے کا ساتھ آنا اور کسی ویلینگ کے بعد پیار کا بچھڑنا ان سب چیزوں کے لیے صحیح ماترہ میں مسالے کی ضرورت ہوتی ہے اور سونے پہ سہاگہ اگر اس میں بہترین ایکٹنگ اور دمدار لف سٹوری ہو تو ان سبی کو سفلتا پور وقت ایک ساتھ لانے کا گنیت ساؤت کی فلموں میں ایک دم صحیح رہتا ہے لیکن ساؤت کی ہٹ فلم کا ایک اچھا ریمیک بنانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی نردیشن کا جنون لے کر آئے رتیش دیشمک اپنے پہلے ہی پریاس میں ریمیک کا دھنوش کھیچنے میں کامیاب ہوئے ہیں جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں حالی میں ریلیج ہوئی مراتھی فلم ویڈ کے بارے میں سال 2019 میں آئی تیلگو فلم مجیلی کا یہ مراتھی ریمیک ہے اس مووی کو ڈریکٹ کیا ہے رتیش دیشمک نے کیا پیار میں انسان پاگل ہو جاتا ہے یا لوگ سچ میں پیار میں پاگل ہو جاتے ہیں ویسے بھی دونوں کا یہ پیار فلم ویڈ میں دیکھا جا سکتا ہے کرکیٹر بننے کا سپنا دیکھنے والے ستیا اور اس کا دوست جانٹی ان لوگوں کی سیدھی سادھی دنیا اور ہستا کھیلتا پریوار تھا اور پھر نشا کے اچانک ان کے جیون میں پرویش کے ساتھ یہاں پر سب کچھ بدل جاتا ہے شدھ سرل اور کچھ شرارتی نشا پہلی نظر میں ہی ستیا سے پیار کرنے لگتی ہے ان دونوں کے بیچ گلت فہمی کہ کچھ بادل شروع میں ہٹ جاتے ہیں لیکن بعد میں ان کا پیار دھیرے دھیرے کھلتا ہے نشا جو کہ تھی ہے کہ ہر انسان جو چاہتا ہے اسے پانے کے لیے پریاس کرتا ہے اور کچھ پانے کی جد کرتا رہتا ہے جب تک اسے پانے کی امید ہوتی ہے ستیا اور نشا ایک دوسرے کے پیار میں پگلنے لگتے ہیں اور تب ہی ان کا پیار ایک بھیاوے موڑ لیتا ہے بے شک یہاں اس خلنائک کی حرکت سے جو خوف پیدا ہو سکتا تھا وہ کہانی میں کچھ حد تک سیمت ہے لیکن رہت کی بات ہے کہ فلم رکی نہیں ہے تو جہاں اس پریم کہانی کا انتھ ہو رہا تھا تو وہیں دوسری پری کہانی کی شروعات ہو جاتی ہے ایک طرف ستیا اور نشا ایک دوسرے کے لیے بنا شرط پیار کر رہے تھے تو وہیں دوسری طرف جسے ہم دل سے پیار کرتے ہیں اس کے من میں ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے کیونکہ شرابانی کا وہ اٹوٹ پیار جو ستیا کی دنیا کے دھاگے سے جڑا ہوا ہے یہ دونوں باتیں سیدھے من کو چھو لیتی ہیں شرابانی کہتی ہے آپ اس ویقتی کو پیار کرنے کا درد نہیں جانتے ہیں جس کے پاس آپ کے پرتی نہ تو پیار ہے اور نہیں گصہ جو آسانی سے ہمارے دماغ کو کھول دیتی ہے جیسا کی نشا جو اپنے ویوہارک ویچاروں کو سرل شبدوں میں ستیا کے پرتی ویقت کرتی ہے ستیا جو اپنے امر پریم کو شبدوں میں ویقت کرتا ہے جیسے آپ کے پاس جو ہے وہ پریم ہے پاگلپن نہیں ہے اس فلم کا پرتی ایک پاتر اپنے سموات کے مادیم سے پرتیقش روپ سے پرکٹ ہوتا ہے اس کا پورا شریع لیکھک پراجک دیشمک اور ساتھ میں سنگیت کار اجے اطل کو بھی جاتا ہے رتیش دیشمک کے نردیشن میں بنی اس پہلی فلم میں اتنا پرباوشالی تقنیقی سیٹ اپ ہے جبکی فرسٹ ہاف تھوڑا بہت کھچتا ہے لیکن فلم واسطب میں بیچ سے گتی پکڑ لیتی ہے حالانکہ دوسرے بھاگ میں پہلے بھاگ کی تلنا میں ادھک پاتر ہے اس فلم کی ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ فلم میں ہر کردار کے لیے صحیح ابھینتاؤں کا چناف کیا گیا ہے اشوک سراف اور ودیادر جوشی کی جگل بندی کچھ پلوں کے لیے آپ کے چہرے پر مسکان لہ دیتی ہے ان پاتروں کو بھی اس فلم میں خوبصورتی سے پرستط کیا گیا ہے ابھینتری جیا شنکر کا آتمشواسی ویوہار بھی پہلی پریم کہانی میں تازگی بھر دیتا ہے جنیلیا ڈسوزا کو اتنے سالوں بعد کسی فلم میں دیکھنا ایک درلب اور خوبصورت انبھاو ہے اس مووی کو شاندار طریقے سے پیش کیا گیا ہے جو لوگ پیار میں ڈوبے ہیں وہ سکرین پر اس جنون کا انبھاو کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے یہ فلم دیکھی ہے تو ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ فلم کیسی لگی اب ہم ملتے ہیں ہمارے اگلے ویڈیو کے ساتھ